موسیقی جنگ لڑنے والا مریض بھی صحت کیاب ہو گیا ادھر لئیہ کرنٹینہ سینٹر میں تبلیغی جماعت کے ایک اور رکن کا ٹیس منفی آ گیا دیارے غیر میں بھسے پاکستانیوں کی وطن واپسی دوبائی سے 131 مسافروں کو لے کر خصوصی پرواز ملتان ائرپورٹ پر پہنچ گئی مسافروں کی سکریننگ بھی کی گئی کرونا رپورٹ آنے تک مسافروں کو کرنٹینہ کیا جائے گا بابرکت مہینے میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے وزیرالہ پنچاب سردار عثمان گزدار کا صبح بھر میں گراہ فروشن کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن کا حکم کہتے ہیں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے زخیران دوز مافیا کی سرکوبی ضروری ہے انتظامی افسران کو منہوں میں نیلامی کی عمل کو مارٹر کرنے کی ہدایت کی زخیران دوزوں اور گراہ فروشن کی شامت آگئی چیپ سیکیٹری پنجاب جواد رفیق مالکہ سیبل سیکریٹیرٹ میں پرائز کنٹرول سیل قائم کرنے کا حکم کہتے ہیں اقدامات کے لگرانی خود کریں گے دکانوں پر نرخنا میں لازمی آویزہ کروائیں خلاف ورزی پر دکان کو سیل کیا جائے دینگی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی مربوط لاحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی کمیشنر شانر الحق نے گراہ فروش اور مصنوعی قلت میں ملوث مافیا کو جیل بھجوانے کا حکم دے دیا کہتے ہیں عوام کے جیبے لوٹنے والے کسی نرمی کے مصرح نہیں مولتان میں گراہ فروشوں کے خلاف دو ہزار تین سو نوک کاروائیاں کی گئیں پانچ لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو روپے جمانہ بھی آئیت ادھر مزفرگر میں زخیران دوزی اور مہگائی کرنے والوں کو جروانے کیے گئے پھلوں اور سبزیوں کے میار کا جائزہ لیا پنجاب حکومت کا لاکڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ مولتان میں شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے روکنے کے لیے شام چار سے پانچ بجے تک لاکڈاؤن پر سختی سے عمل درامت ہوگا شہر کی اہم چاراہوں پر سیکیورٹی اہلکار بھی تائنات ہوں گے جنوبی پنجاب میں لاکڈاؤن کی کھلم کھلا خلاف برکی بہاورپور میں تاجر برادری نے دکانیں کھولنا شروع کر دیں رحمیار خان کے سکول، بازار اور جامعہ قادریا مارکٹ میں بھی کپڑے کی دکانیں کھول گئیں ادھر میاوالی داؤت فیل میں شہریوں کا پوسٹ آفیس کے باہر حجوم انتظامیاں لاکڈاؤن پر عمل درامت کروانے میں ناکام مولتان میں پولس لاکڈاؤن کے خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف متحرک دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں اٹھتر افراد گرفتار مقدمات ترچ ادھر بہاورپور میں ڈبل سواری کرنے والوں کو جرمانہ آئید متعدد کی گاڑیاں بھی بند کر دی گئیں زیادہ افراد کو دفتر آنے سے منع کیوں کیا مزفرگر میں نجی شاپنگ سینٹر کے خلاف انکواری پر تاجر آفے سے باہر ایڈیشنل کمیشنر ریونیو کا دفتر میدان جنگ بن گیا ایڈیشنل ڈیپری کمیشنر آر ایسیہ کو ان کے دفتر میں دھمکیاں دینے کی ویڈیو وائرل آر ایسیہ شاپنگ مال کی طرف سے زیادہ المیاد اشیاء فروس کرنے کی درخواست پر انکواری کر رہے تھے ڈی جی خان کی یوٹیلٹی سورس پر چینی کی سپلائی میں بد انتظامی شہر کے مختلف یوٹیلٹی سورس پر ٹائم پر چینی سپلائی نہ کرنا معمول بن گیا چینی خریدنے کے لیے آئے شہری چینی یہ بغیر بھی لوٹنے پر مجبور کہتے ہیں روزے کی حالت میں بار بار چکر لگاتے ہیں لیکن چینی نہیں ملتی بہتر اقدامات کیے جائیں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کی امداد لینا چیلنج بن گیا میاوالی نادرہ آفس کی طویل بندش سے حفتار اپنی رکوم سے محروم مستحقین کبھی کفالت سینٹر تو کبھی نادرہ آفس کے چکر لگانے پر مجبور دور دراز کے علاقوں سے آئے مستحقین خالی ہاتھ واپس جانے لگے ادھر بہاری میں امداد نہ ملنے پر قوت گویائی اور قوت سمات سے محروم افراد کا انتظامی کے خلاف احتجاج راشن اور امدادی رکم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا پی ایف یو جے اور ایمرا کے اجداداران کا سٹیٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ سٹیٹی نیوز نیٹ ورک میں کرونا سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے حفاظ سے اقدام سٹیٹی نیوز نیٹ ورک نے بہترین حفاظ سے انتظامات کیے دیگر چینلز کو بھی تقلید کرنا چاہیے حکومت پنجاب کارسکاروں کو کپاس کی بہتر قیمت دلوانے کے لیے پورازم ڈائریکٹر کارٹن سینٹر مولدان ڈاکٹر صغیر احمد کہتے ہیں کہ کپاس کے کارسکاروں کو کروڑ روپے کے سبسیدی فراہم کی جا رہی ہے کارسکار زیادہ سے زیادہ رکھے پر کپاس کی کارسکار کے جاری سبسیدی سے فائدہ اٹھائیں دیرہ غازی خان میں گندم خریداری سینٹر پر گندم کی خریداری سینٹر پر آنے والی گارڈیوں کو آف نوڈ کرنے کا سلسلہ بھی جاری سیٹی سینٹر کا ٹارگٹ ایک لاکھ پچھس ہزار بوری مقرر ڈی جی خان میں بنائے گئے سیٹی سینٹر پر ایک سو اسی درخواستیں موصول ایک سو ساکھ کارسکاروں کو اٹھالیس ہزار سے زیادہ بوری باردانہ تقسیم کرتی گئی موسیقی